آنکھوں کا مسئلہ اس کے بارے سکول والے نے فرائیڈے کو بھی آف دے دی تھی بہت زیادہ یہ آنکھوں کا ہو رہا ہے سب کی آنکھیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں بچوں کی خاص طور پر اپنے بچوں اور خاص طور پر خیال رکھیں چھوٹے بچوں کا بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھے دیکھو عائشہ بیٹا سکول جاتے ہوئے میری بیٹی بلکل مجھے تنگ نہیں کرتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری بیٹی بہت اچھے سکول ٹویشن اور مدر سے آرام سے چلی آتے ہیں مجھے تنگ نہیں کرتی در آگے بیٹھو جیلا کواب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کے لئے لینچ تھیار کروں گی ہمارا ریڈی کے باہر تشریف لے کر آرہا ہے ان کی تیور ٹھیک نہیں ہے آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ منہ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ میری بیٹی ریڈی ہوگی ہے سکول کے لئے آئیشہ پتے کو بٹا بیٹھو آئیشہ سکول جانے کے لئے ریڈی ہوگی ہے میری بیٹی اپنے بیٹی کے لئے صبح کا ناشتہ بنا رہے ہوں سکول کے لئے اب اس کو اٹھاؤں گی اس وقت سکول جائے گی تین دن کی ان کی اوف ہو گئی تھی فرائیڈے سٹڈے سنڈے سٹڈے سنڈے تو اس کی اوف ہوتی ہے فرائیڈے کی بھی اوف ہو گئی تھی آج کل جو چل رہا ہے آنکھوں کا مسئلہ اس کے وقت سکول والے نے فرائیڈے کو بھی اوف دے دیتی بہت زیادہ یہ آنکھوں کا ہو رہا ہے سب کی آنکھیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں بچوں کی خاص طور پر اپنے بچوں اور خاص طور پر خیال رکھیں چھوٹے بچوں کا بھی یہ دیکھیں یہ میرا صبح کا ناشتہ اور اگر آنکھیں بنا رہا ان کی خراب ہو گئی ہیں کچھ ہے تو تھنڈے تھنڈے پانے سے ان کی آنکھیں ووش کروا کے پولی ویکس وغیرہ لگائے انشاءاللہ فرق پڑھا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہو رہی ہے بچوں کی اسی طرح سے میرے بچوں کی بھی ہو گئی تھیں اس کے بعد پھر انگیں پولی فوٹس لگا تو کریچی میں تو بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے بچوں کی آنکھیں بہت خراب ہو رہی ہیں یہ میں اپنی بیٹی کا ناشتہ دہ رہا ہوں یہ دیکھیں کہہ سکڑ کے بیٹی ہے اس کو سردی لگ رہے ہیں کونے میں بیٹی بھی ہے ادھر دیکھو عائشہ بیٹا سکول جاتے ہوئے میری بیٹی بلکل مجھے تنگ نہیں کرتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری بیٹی بہت اچھے سکول ٹویشن اور مدر سے آرام سے چل جاتے ہیں مجھے تنگ نہیں کرتی ادھر آگے بیٹھو سیتر پیٹھو ہم اس کو ناشتہ کروارہی ہوں کیا یہ خس سے تو کرتی نہیں ہے اسے اسے تو مجھے اس کو کروانا پڑتا ہے پاپی یہ شوک سے کھاتی ہے صبح میں ناشتہ میں اس لئے اس کو پر آپ کے میں مکھ نہا کے دے رہی ہوں دیکھیں یہ صبح صبح ناشتہ کر رہی ہے اسکول جانے کے لئے ماشاء اللہ میری بیٹی تو بلکل بھی تنگ اس کی بھی آنکھیں خراب ہو رہی تھی لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا میں نے ویسے ہی کر رہا اس کو تھنڈے پانی سے اس کی آنکھیں میں گھرے ووش کرواتی رہی ہوں پھر سونے سے پہلے تو اس کو میں پولی فیکس لگا دیتی تھی ماشاء اللہ اب اس کے آنکھیں ٹھیک ہے جب تک یہ ناشتہ کر رہی ہے میں نے سوچا اس کا میں بریک فارس لینچ لینچ تیار کر لوں جب تک یہ ناشتہ کر رہی ہے میں نے کہا میں اس کے لئے لینچ بنا لوں جیسے ہی میں سوری ہوتا ہوں وہ سور ہوتا ہے اٹھتی ہوں وہ میرے ساتھ اٹھ جاتا ہے میں سوری ہوتی 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 تو لیٹا ہوتا ہے جیسے میں اٹھتے اٹھ جاتا ہے آج اس کی طبیر ٹھیک نہیں ہے نا تو وہ آج اٹھا بھی نہیں ہے کواب میں نے فریج میں بنا کر رکھ دیئے تھے جب صبح اس کو دینا ہوتا ہے مجھے لینچ کو کواب وغیرہ فرائے کر کے دے دیتی ہوں یا کچھ اور تو آج اس کو میں کواب پراتھا دے رہی ہوں سکول کے لئے تو میں یہ عادتے میں جیسے کواب وغیرہ کو بنا کر فریزر کر دیتی ہوں اس کے لئے میں لینچ تیاری کر رہی ہوں سکول کے لئے کواب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کے لئے لینچ تھیار کروں گی یہ دیکھیں میرے بیٹی نے ایسی چیزیں بہت شوک سے کھاتی ہے سبزی وغیرہ توسے بلکل پسند ہیں سبزی کو تو وہ کہتے ہیں سبزی ہوئی نہ چکن دے دو مجھے کباب دے دو ایسی چیزیں چاہیے اس کو مہگی دے دو سبزی کو توسے کھاتے ہیں سبزی کو توسے کھاتے ہیں سبزی کو توسے کھاتے ہیں ملے لنچ isolation یہ لائنچ ہے مجھے مجھے میرا بیٹا اٹھ گئے دیکھیں باہر تشریف لے کر آ رہا ہے ان کے طور پر ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھیں ماشوالہ میری بیٹی ریڈی ہوگی ہے اسکول کی لئے آیشہ پرتے کی بیٹا یا سکول کی لئے ریڈی ہوگیا آئیشہ ہے بیٹھو ایشہ میلو ایشہ ہماری صبح کی روٹین چلو ملتے ہیں انشاءاللہ اوکے خدا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ